کئی بار کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پوری جانکاری ہو تو ہی کسی چیز کے بارے میں بات کرنی چاہیے اگر بلکل بھی جانکاری نہ ہو تو آپ کو چھپ رہنا چاہیے لیکن اگر آدھی جانکاری ہو رہا آپ اس میں چلے گئے ہو تو آپ کو بلکل بھی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ little knowledge is a dangerous thing وہی ہوا فران اکتر کے ساتھ فران اکتر گئے تھے اگست کرانتی میدان میں سی اے بی کا ویروت کرنے این آر سی کا ویروت کرنے ان سے میڈیا والوں نے سوال پوچھ لیا ان کو یہی نہیں بتا کہ ابھی انار سی لاغو نہیں ہوا ان سے پوچھا گیا سر citizenship amendment bill میں آپ کو کونسا پوائنٹ پسند نہیں آیا انہوں نے کہا اسے بہت سا پوائنٹ میں نے پڑھے یا میں ابھی یہاں پر discuss نہیں کر سکتا جس کے بعد میڈیا والوں نے ایک اور سوال پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اسے کیوں cover کرنے آئے ہیں جب آپ کو یہی سوال پوچھنا تھا اور فران اکتر اپنے دو منٹ کے انٹرویو میں ایک پوائنٹ نہیں بتا سکے citizenship amendment bill کا جس سے صاف پتہ چلتا ہے ان کو کچھ بھی جانکاری نہیں تھی وہ بس ٹرینڈ کے چکر میں سرکار کے ویروت کے چکر میں آگئے اگست کرانتی میدان میں ایسے بہت سے ہیں بولی فوڈ سیلیبرٹیز کی ایسی کتھار لگی ہوئی ہے جو آئے ہوئے ہیں انوراک کشیب کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے پاچ کروڑ لوگوں کو ناغرکتہ دے دی جائے گی لیکن انوراک کشیب کو یہ بات نہیں پتا کہ سرکار نے کہا ہے 31 دیسمبر 2014 سے پہلے جو لوگ آ چکے ہیں وہ انڈیا میں پہلے سے ہی رہ رہے ہیں ان کو ناغرکتہ دی جائے گی مطلق جو لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں بھارت کی آبادی پر کوئی اتنا فرق نہیں پڑھنے والا اس سے مشکل سے کہا جا رہا ہے وہ 30 سے 40,000 لوگ ہیں صرف ان کو ناغرکتہ دی جائے گی جو اب آئیں گے ان کو پھر سے 6 سال دیش میں رہنا پڑے گا 6 سال کا پیریٹ گجارتنا پڑے گا اور کوئی چاہے کتنا بھی پروسیکیوٹ ہو رہا ہو اپنے دیش میں وہ بہت مجبوری میں اپنے دیش سے نکل کر آتا ہے اگر یہ 30-40,000 لوگ اپنے دیش سے اپنا گھر باہر اپنی دکانیں چھوڑ کر آئے ہیں تو آپ ان کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں ان کا مجاگ بنانے سے اچھا بولی وڈ میں تمام سیلیبریٹی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے 5 کروڑ لوگوں کو تو موڈی سرکار ناغ رکھتا دے دے گی لیکن یہاں کے لوگوں کو بھگا دے گی یہ بلکل افوہ ہے کوئری افوہ ہے کیونکہ نرسی لاغو نہیں ہوا نرسی ابھی لاغو نہیں ہوا نرسی کے رول کیا ہوں گے پورے دیش میں اب وہ بھی سرکار نے جس کلوز نہیں کیا جب سرکار جس کلوز کرے گی آپ کو کاغج بتائے گی یہی ایک کاغج ہونے چاہیے آپ کو وہ کاغج تیار کرنے ہوں گے اور وہ کاغج بلکل تیار ہو جائیں گے اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کیونکہ سرکار ابھی یہ ایسا کہا جا رہا ہے جو 1987 سے پہلے بھارت میں پیدا ہوا ہے کسی کے پتاجی بھی پیدا ہوئے ہیں تو وہ بھی بھارتی ہے تو اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں لیکن بولی وڈ کے کچھ کلاکار پوری طرح سے لوگوں کے اندر ڈر بھرنے کا کام کر رہے ہیں مانف کے روپ میں بم ہے تو یہی ہیں کٹر پنتی بن چکے ہیں یہ سرکار کے خلاف لوگوں کو بڑھ کانے میں اور ایسے کٹر پنتیوں کو جواب ملنا ہی چاہیے اور سرکار کی پرتیودہ بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کچھ دن کے لیے ڈیٹینشن میں رکھا جائے کیونکہ یہ لوگ جب تک ٹویٹر پر گند فیلاتے رہیں گے تب تک باہر شانتی نہیں ہوگی تو چلیے دوستو میرا اول چوڑر ہی فلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور منورنجن کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ جائم آتا دی